موسیقی 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 ایک تربیتگاہ کے طور پہ لیا اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی ڈراما ابھی بھی پہچان ہے پاکستان کے انٹرنیشنل فریم میں لیکن اس کے اندر جو سٹوریز ہیں اور جو عورت کے اوپر ظلم دکھایا جاتا ہے اور جو منورٹیز کو اب ذکر بھی بہت کبھی کسی زمانے میں یہ بھی ایک ہوا کرتا تھا اور پھر بہت ہی زبان کے ماملے میں بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا وہ آتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس کی کیا وجہ ہے حلیمہ آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کے بہت سے جواب ہیں اس کا ایک ایک وجہ نہیں ہے اس بات کی سب سے پہلے تو یہ مان لینا کہ ہاں پہلے ہمارا ڈراما زیادہ سوسائیٹی کے قریب تھا ہم پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ وہ ڈراما زیادہ اہم کیوں لگتا تھا یا ہمیں پسند کیوں آتا تھا کیونکہ ہمیں لگتا تھا ہمارے اردگرد کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے آپ شب دیکھ دیکھ لیں بکرا قسطوں پر دیکھ لیں آپ وارس دیکھ لیں یا اس طرح کی جتنے بھی ڈرامے تھے ان کے کیریکٹرز ہمیں اپنے اردگرد نظر آتے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک خواب کی دنیا میں جس طرح سے ہے نا اس میں رہتے ہیں ایک ہوتی ہے انٹلیکچول لیبرٹی وہ انٹلیکچول لیبرٹی اگر کسی سوسائیٹی میں کم ہو جائے تو پھر اس کے تمام یعنراز کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈراما ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو فوری طور پر رسپانس ملتا ہے اور وہ عوام تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا ٹی وی ڈراما شاید آپ نہ دیکھیں شاید میں نہ دیکھوں لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو اس کو دیکھنا پسند کریں گی بہت سی مرد ایسی ہوں گی جو اس کو دیکھنا پسند کریں گے اور سب کی پسند اس طرح کی نہیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی جس طرح ڈائیجسٹ ہے ڈائیجسٹ کو پسند ہر کوئی نہیں کرتا ہے تو ڈائیجسٹ میں وہ کہانی چھپے گی جو مائسسٹ تک پہنچے گی جو زیادہ لوگ پسند کریں گے تو خواب دکھانے والے ہیں اس وقت ٹی وی ڈراما کے اندر یا خوف دکھانے والے ہیں یعنی وہ خوف جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کسی طرح سے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں خواب بیشنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستانی ڈراما کو گلوبل پرسپیکٹر میں دیکھیں کیونکہ یہ آرٹ آف فارم ہے فارم آف آرٹ ہے جس کے اندر کے ایکسپریشن اور کلچر بہت اہم ہوتا ہے سسائیٹی کے اندر سے ہی ڈرائیو کی جاتی ہیں سٹوریز ساری جو لی جاتی ہیں تو کیا پاکستانی سسائیٹی اتنی ڈیٹریئیٹڈ ہو گئی ہے جس میں بیوی مار پیٹ چار پانچ بیویاں افیر سالی کا باپ کا اور عجیب و غریب یعنی one cannot even imagine of the things they are showing تو آپ اس کو کنسٹرکٹیو دیکھتی ہیں یا ڈسٹرکٹیو دیکھتی ہیں سسائیٹی کے لیے اس کو کسی ایک طرح سے دیکھنا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے جہاں تک بات ہے نا مار پیٹ کی ایک سے زیادہ شادیوں کی ایک سے زیادہ شادیاں پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں اور خاص طرح پر میں پنجاب سے ہوں لاہور سے ہوں تو پنجاب کی کلچر میں بے شک کہ جو بھی اجازت ہو یا نہ ہو عام طور پر ایک سے زیادہ شادیاں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں عورتیں بھی اجازت نہیں دیتی ہیں مردوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم چاہے اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو لے کے خاص طور پر کچھ ایسے مسائل ضرور موجود ہیں جن کو ایڈرس میں کرنا چاہیے اس لحاظ سے تو کچھ چیزیں ٹھیک ہیں مگر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا پرہا کے بھی زیبہ داستان کے لیے پیش کر دی جاتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر طرح کی ڈرامیاں ہیں مثلا بھی ایک جو نیا چینل آیا تھا گرین انٹرینمنٹ کا اس پہ کچھ ڈرامیاں آئیں جو ان ڈراموں سے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ اسے ہٹ کے تھے اسے مختلف تھے یعنی وہ صرف شادی بیا کے موضوع پہ نہیں تھے یہ احساس بہو کے جھگڑے پہ نہیں تھے اس میں کچھ اور سوسائٹی کے پرابلمز بھی آئے پھر اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ معاشرے کے عام افراد کے لیے ہوتا ہے یہ یعنی را عام طور پر خاص طور پر جو ٹی وی سے نشر ہوگا نا تو جیسی چیز ان کی سمجھ میں آنے کیا امکان ہے جس سے ان کو ریٹنگ ملے گی اس طرح کی بات وہ زیادہ کرے گی جہاں ان کو یہ لگے گا کہ نہیں اب یہ تھوڑا انٹلیکچول ہو رہا ہے تھوڑا فیلوسافیکل ہو رہا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اب یہاں ہم آپس میں جو بات کر رہے تھے اشفاق احمد کی جیسے ہم نے بات کی اشفاق احمد صاحب کے نظریہ سے اتفاقی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے افساد ڈراموں میں تھوڑا سا فیلوسافیکل ایک ٹچ ہوا کرتا تھا اور وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے تھے کہ اس زمانے کی جو دیکھنے والے تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ انٹلیکچول لیبرٹی رکھتے تھے کہ اس طرح کی بات سن بھی لیں سمجھ بھی لیں تو اپریشیٹ بھی کر لیں شاید ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایسا کیوں نہیں ہے میں آپ کی بات کے اندر تھوڑا سا وہ کروں گی انٹلیکچول لیبرٹی ہونا ایک مختلف بات ہے لیکن معاشرے کی تربیت ہونا انٹلیکچول کے تھرو ہوتا ہے انٹلیکچول بائی پرمسیل کیسے سوچتے ہیں اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ایک بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن میں بہت گھٹن ہیں لیکن وہ پھر بھی پرویل کرتی ہیں بہت سارے زمانوں سے بہت سارے ہمارے پاس انٹرناشنل مثالیں ہیں جہاں پہ انہیشنز نے ترقی کی تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے سوچ بہت مجھے لگتا ہے کیونکہ جو کلچر کی تربیت تو ڈیپکشن ہونی چاہیے تھرو ڈراماز وہ نہیں ہو رہی کلچر یا ایڈنٹیٹی جب بات آ رہی ہے تو وہ ایک اتنا گنجلک سوال بن گیا ہوا ہے پاکستان کے ہم سب لوگوں کے لیے جس پر اب تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے ہم نے سنتالیس سے شروع کر کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع کر کے ہماری کوشش یہ ہوئی ہے کہ خاص طرح کا کلچر ہم پروموٹ کریں ٹھیک ہے وہ ہم نے نساب کے ذریعے سے بھی کیا وہ ہم نے آپس کی گرتبوں کے ذریعے سے بھی کیا اور اس وقت کے جو انٹلیکچولز تھے جن کا جمعہ تھا یہ تربیت کرنا افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اسی لہر میں بہ گئے جس طرف کا ریاستی بیانیاں ریاست چاہتی تھی تو ستر پچتر اسی برس کی کاوش کو ہم ایک آتھ سال میں یا دو سال میں یا پانچ سال میں ختم نہیں کر سکتے وہ اس صورت میں ہوگا جب جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں یا لکھنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ کمرشلزم سے نکل کر کچھ ذمہ داری ہمیں اپنی دکھانی ہے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئی سے دس سال بعد یا پندرہ سال بعد یا بھی سال بعد ہم بیٹھیں گے وہ ہم کہہ گے کہ نہیں کچھ بہتری آگئی یہ مسائل اچھا آپ تدریس درس و تدریس سے بہت منصف لکھ رہی تربیت کی اول جگہ جو ہوتی تھی پبلک سکولز ہوا کرتے تھے تو آپ تو مجھے لگتا ہے کہ تربیت اور تعلیم تو ایک طرف وہ تو ایک عجیب سا کچھ یعنی آپ فیوچرسٹکلی اپنی جنریشنز کو کس طرف منور کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے حلیمہ کہ انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے اور ہاتھ میں معلومات کا ایک جسے کہتے ہیں جامع جمشید آنے سے پہلے تک تو زیادہ امید نظر نہیں آتی تھی وہی بات ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو بھی نئی نسل آتی ہے اسکول کے لیول سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک وہ لاعلم رہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جاہل رہے لیکن لاعلم رہے اور وہ اس کو زیادہ ان چیزوں کے اوپر یقین ہو جو چیزیں ان کو نساب کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہیں اب یہ ہے کہ دو ہزار سے شروع ہو گیا انٹرنیٹ ہر ایک بچے کے پاس اس کی رسائی میں معلومات ہیں اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری مجھے یہ ایک آسانی یا نعمت یا سہولت میں اثر ہے کہ ہر برس مجھے نئے بچوں سے نئے دماغوں سے ینگ مائنڈ سے مجھے واسطہ پڑتا ہے ہر سال سو پچاس نئے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور وہ چار سال تک کم از کم ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے آٹھ دس برس میں اور خاص طور پر کرونا کے بعد سے جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سب کے سب تو نہیں سو میں سے سو تو نہیں لیکن سو میں سے اگر پہلے ایک بچہ سوال پوچھتا تھا تو اب پندرہ پوچھتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے پڑھانے کے طریقے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں وہ ہماری دی گئی معلومات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں وہ ہمارے بتائے گی ہسٹری پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو کس انداز میں دے سکتے ہیں کس حد تک دے سکتے ہیں چلی اب اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ تیکنولوجیکل ورلڈ میں ہم آگئے ہیں سپیشلی پوسٹ کرونا جو ہے ورلڈ ہیز بین چینجڈ دراسٹیکلی اور کہتے ہیں کہ انٹیلیکچول کرپشن سوسائیٹی کی سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہیں جس میں آپ کا انٹیلیکچول جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی طرح جب اسات ازا یہ بات یہ ذمہ داری لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے آگے کے لیے کچھ لیگیسی چھوڑنی ہے منٹرشپ کرنی ہے جو ان کی زندگی کا ایک سفر ہے اس سے تو اب گلوبل سینریو ورڈ ٹیکنالوجی اس میں آپ رائٹرز اور اسی سمنسلیت درس و تدریس اور منٹرشپ اس کو کیسے دیکھنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسادزہ اس وقت کسی بھی جگہ پہ پڑھا رہے ہیں پہلے میں اس کی بات کروں گی وہ کہاں سے آئے ہیں وہ اسی سوسائیٹی کے اندر سے آئے ہیں جو سوسائیٹی پچھلے 75 برس یا 76 برس سے بن رہی تھی اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں اب سے کوئی آپ تیس برس چالیس برس پیچھے چلے جائیے آپ کو ایسے اسادزہ کہ وفر نام ملیں گے جو بائے بازو کی تحریک سے تعلق رکھتے تھے یا جو مارکسس اپروز رکھتے تھے یا جو لیبرل مائنٹ کے ہوتے تھے اور وہ بڑے کھل کے اپنی بات کا اظہار بھی کرتے تھے اور بعض اوقات وہ قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کرنے کیلئے تیار ہوتے تھے اب ہمیں ایسے اسادزہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پڑھانے والے کچھ اور تھے ہمیں جن لوگوں نے پڑھایا وہ کچھ اور تھے ہماری نسل پھر بھی بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں کچھ حصمت رہی ہے کہ ہمارے پاس بہرحال ایسے اسادزہ موجود تھے مگر ایسا ایسا ایک دو آپ کو نظر آئیں گے لیکن زیادہ تر آپ کو وہی نظر آئیں گے جو ایک خاص طرح کے نساب سے پڑھ کے باہر آئے ہوئے ہیں اور ان کی خیالات اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ اب ان کے اندر وہ بغاوت کی رمک باقی ہی نہیں ہے ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے ایک تو باز یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہی چیز فرائٹرز کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر وہ رمک باقی کم نظر آتی میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہے ہیں اب بھی لوگ ہیں اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے مطلب غالب کے زمانے میں اور بھی شاہد تھے مگر غالب ایک ہی تھا یا میر کے زمانے میں اور بھی سیکڑو شاہد تھے مگر میر ایک ہی تھا تو یہ ہوتا ہے کہ کم ہیں لوگوں مگر ہیں دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہیں فائنانسز دیکھیں میر کا شیر ہے کہ سہد میں الہی محبت کو کیا ہوا چھوڑا وفا کون نے مروت کو کیا ہوا تو محبت مروت بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی ہے چنان کہت سالے در اندر دمیش یاران فراموش کر دیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو دو اب کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ روزی روٹی کے چکر میں اتنے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے فیوچر سے اتنے غیر مطمئن ہیں اور غیر مطمئن ہونے سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ آگے کیا ہو hopelessness جو باتیں آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہیں اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں دراصل مجھے جو سمجھ آ سکیے کہ hopelessness ہے بہت زیادہ promising future کی طرف نہیں hopelessness نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ promising future میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بھی غیر یقینی صورتحال ہے uncertainty uncertainty ہے yes اور وہ uncertainty صرف finances کے حساب سے نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ بازار میں نکلتے ہیں آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس سڑک کے اوپر جس پہ ہم روز گزرتے ہیں آج بھی ہم اسے گزر سکیں گے یا نہیں گزر سکیں گے کوئی خمبہ گرا ہوا ہوگا کوئی گڑا کھدا ہوا ہوگا کوئی راستہ بند ہوگا ایک uncertainty ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم اپنے کپڑے صحیح اسی طرح سے پریس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جیسے ہم نمیشہ کرتے ہیں تو یہ جو uncertainty ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلوں میں ہو جاتی ہے پھر اس کو مجھے نہیں پتا کہ میں صبح اٹھوں گی میں بیمار ہو جاؤں گی تو کیا مجھے علاج کی سہولت اس طرح سے مل جائے گی کیا میری جیب میں اتنا پیسہ ہوتا خیر یقینی کی صورتحال ہے اس نے ایک طرح کا استراب پیدا کر دیا ماہیسی تو شاید ابھی اتنی نہیں ہے لیکن استراب زیادہ ہے چلیے اب گلوبل سینریو میں ہم اپنے رائٹرز کو دیکھ لیتے ہیں ایک زمانے میں بہت سا کام ایسا ہوتا تھا انٹلیکشولی جو کہ بہت زیادہ translations کے ساتھ اور بہت زیادہ گلوبلی جڑا ہوتا تھا اب ہماری یہاں پہ دو جنریشنز دو سے تین جنریشنز یہاں پہ ہماری بھی ویسٹ میں گروہ کر گئی ہیں لہذا میں تو اس کو ایک گلوبل ورلڈ ہی دیکھتی ہوں کیونکہ دنیا بہت سمٹ گئی ہے تو اب ایسا کیوں ہے کہ ہمارا لکھنے والا خواہ وہ ویسٹ میں رہ رہا ہے یا وہ بیک ہوم میں رہ رہا ہے وہ بہت لیمیٹڈ یعنی اس کا سینریو اور اس کی اس کی نیش بہت فرق ہو گئی ہے اور وہ اپنی جگہ ہی نہیں بنا پا رہا ایسا کیوں ہے میں پہلے تو بات یہ کہ میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتی کہ جگہ نہیں بن پا رہی ہے اگر ہمیں جگہ کم نظر آ رہی ہے تو اردو کی یا پنجابی کا جو شاعر ہے یا لکھنے والا ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اردو کا پڑھنے والا کم ہے اس کمپیرڈ ٹو انگلیش اور ادر یورپن لینگویجز تو شاید اتنی ریچ اس کی نہیں ہے ایک بات تو یہ اگر وہی کام جب کسی طرح سے کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو زیرا پڑھنے لگ جاتے ہیں یا وہی رائٹر اگر کسی اور زبان میں لکھنا شروع کر دیتا ہے کسی حالوی زبان میں تو اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے لوگ لکھنے والے ہیں بلکل ہیں مثلا افضال میں سید کو آپ پڑھ لیں تو افضال میں سید کی نظمیں یا ان کی غزل بھی بلکل ایک بہت ہی الگ قسم کی آپ کو دنیا میں لے جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب بھی بڑے لوگ موجود ہیں نئے لکھنے والے بھی اسی طرح سے اچھا پھر ہنیف ہیں ہنیف نے انگریزی میں لکھا The case of exploding mangos وہ اتنا دیرنگ میرا خلا کے نوول ہے مزید کی بات یہ ہے کہ جب انگریزی میں چھپا تو ٹھیک تھا وہی نوول اردو میں چھپا تو اس پر بین لگ گیا تو وہ لکھ رہے ہیں اسی طرح سے رائٹر اسے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں وہ ست اللہ خان ہے وہ بڑے اچھی بات لکھتے ہیں اور بڑے ڈیرنگ انداس میں کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جب ہم کمپیر کرتے ہیں لٹریچر کو جب ہم پڑھتے ہیں ویسٹرن لٹریچر کو تو اس میں ڈیپتھ اور اس میں جو تھوٹ پروسس ہے وہ بہت اور طرح ڈیل کرتا ہے چل یہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ دو ڈیفرنٹ ایریز لیکن اس میں ڈیپتھ آف تھوٹ جس کو میں کہتا ہوں کہ تھوٹ اس یونیورسل وہ یہ جگہ دیکھ کے نہیں آتی کہ اس نے اس میں آنا ہی ہے ویسٹ میں جو تھوٹ ہے جیسے ہم بلشا کے کلام کو دیکھنے ہیں وہ یونیورسل ہوتا ہے اور ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے ویسا لٹریچر کریٹ نہیں ویسا لٹریچر میرا خیال ہے کہ کریٹ ہو رہا ہے اردو میں تو میں کہوں گی کہ ضرور ہو رہا ہے میں نے ابھی افزال کی مثال دیا آپ کو افزال کے علاوہ دیکھیں نوول بھی مثل میں نوول کیا افزانہ زیادہ پڑتی ہوں نوول یا افزانے میں بھی ضروری نہیں کہ ہر نوول جو ہے وہ ایک وٹوس ٹائے کا وارن پیس ہو ٹھیک ہے وہ فلاو بیر کا منابوالی بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کے نوول کی جائش ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی بات کروں گی اگر تو میں انڈیا پاکستان دونوں کی بات کروں تو پھر میں اور زیادہ مثالیں دے سکتی ہوں لیکن میں فلحال صرف پاکستان کی بات کروں گی پاکستان میں اگر کم تر درجے کے لکھنے والے بہت زیادہ ہیں بھی اگر تو بھی اچھا لکھنے والے ہمیں اس میں سے نظر آ جاتے ہیں اور خاص طور پر جو ہماری نسبتاً نئی جنریشن ہے اس میں لوگ بڑی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں مثلا سید کاشف رزا کا نوول آیا کچھ پار چاندرویش وہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا نوول ہے بڑا مختصر سا ہے لیکن اچھا ہے اسی طرح رفاقت حیات لکھ رہے ہیں دوسرا نوول بھی اب ان کا آ گیا ہے اختر سلیمی ہیں وہ لکھ رہے ہیں آمر فراز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کئی نام ہیں میں کوئی مصب بھی کر جاؤں گی یہاں پہ نام لیکن لوگ سنجیدگی سے محمد عباس بڑا اچھا حفاظانہ لکھ رہے ہیں اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پڑھا جائے تو عالمی عدب کے کسی نہ کسی میار کا محک ہے جس طرح منٹو کا آپ دیکھ لیں منٹو کے دو سو پچاس سے زیادہ کہانی ہے مگر وہ سب کے سب تو عالمی میار کی نہیں ہے ان میں سے دس پندرہ بیس پچیس ایسی ہوں گی جن کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ رکھ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اور میں زیادہ اس سے مایوس نہیں ہوں چلیے اب پنجابی کی طرف تھوڑا ساتھ شاعر یا پنجاب کا رہنے والا عدیب پنجابی میں لکھنے سے گریزہ کیوں ہے اس کا وہ کام یعنی اس کا جو مضبوط کام ہے وہ پنجابی میں کیوں نہیں آ رہا دیکھیں یہ اس کی بحث بھی بہت پرانی ہے اور یہ پھر پارٹیشن چلی جائے گی چلیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کی بات کرتے ہیں پہلے کی چھوڑ دیجئے اب بتائیے کہ آپ اس میں کیسا دیکھتی ہیں کیونکہ ضرورت ہمیں اس وقت ہے کہ ہم اور پری پارٹیشن تو ظاہر اگر ہم عدب کو کھوڑنے چلیں وہ سیاست بھی ساتھ میں آئے گی سیاست بھی آئے گی زبان یا کوئی بھی آئیڈنٹیٹی جو آپ کی ہوتی ہے وہ اس طرح سے اقدم سے تو اس سے دور نہیں انسان ہوتا پہلی بات ہوئی کہ یہ تو لکھنے والی کی خالصتن مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کس زبان میں لکھنا ہے اور اس کو ہم اس پہ کسی قسم کی قدر نہیں لگا سکتے کہ تم اگر پنجاب سے ہو تو پنجابی ہی میں لکھو گے اگر بلوچستان سے ہو تو بلوچی میں ہی لکھو گے اس کی مرضی یہ اس کی مرضی ہے سب سے پہلے میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ مدر ٹنگ کے اندر آپ جو ماں بولی ہے کہ جس کی اندر کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں اس مقام تک رکھا جاتا کہ جس کی اندر وہ فقر محسوس کرے کہ میں نے جیسے منی نیازی کے بہت سار بہت سار کلام ایسا ہے جو بہت خوبصورت ہے وہ پنجابی میں ہے لیکن اس طرح کا کام لیکن ناصر کازمی کا کوئی نہیں ہے مطلب اردو کے اوپر جبکہ اردو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہسٹری کے حساب سے ہی دیکھ لیں تو چیلنجنگ تو زیادہ اردو کو ہونا چاہیے جبکہ پنجاب مدر لینگویجز کا کام جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بھارت میں دیکھتے ہیں اگر ہم کمپیر کر لیں تو وہاں پنجابی میں بہت کام ہو رہا ہے میرے حساب سے اور ہم لوگ اس طرح ہیں اور نوول ان کے آئے ہیں پنجابی میں جنہوں نے کینیڈا میں ہی جو ایک پرائزز ہوتے ہیں انہوں نے جیتے بھی ہیں نیلا محمد بشیر کا بھی نوول آیا ہے اور لوگ بھی پنجابی میں لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لکھ نہیں رہے مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے نا جو میں بات پہلے کر رہی تھی کہ پنجابی میں لکھنے سے رائٹرز نے کیوں نہیں لکھا اصل میں تو ہم اس بار پر بات کر رہے ہیں یا اردو میں پنجاب سے ہونے کے باوجود لوگوں نے اردو میں کیوں لکھا چاہے وہ اقبال ہو جائیں چاہے وہ ناصر کازمی ہو جائیں احمد مستعب ہو جائیں اس کے پیچھے بھی پھر وہی آ جاتی ہے بات کہ جب ایک زبان کو کسی بھی طرح سے آپ علم کی یا اقتدار کی زبان بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں مثلا آپ کو جب سے اردو کو بھی اپنی بقا کے لیے مسائل ترپیش ہیں پاکستان میں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انٹلیجنشیا ہے وہ اردو کی بجائے انگریزی میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی جیسے ہم نے حنیف کا نام لیا اور بھی نام ایسے ہیں کہ وہ اردو کو بھی چھوڑ کے انگریزی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھ سیوں کہ اس میں پھر وہی جو ہمارا دیکھیں سیاست کے بغیر یا یا کہہ لیں کہ جو ہمارا اپر کلاس ہمارے اقتدار میں جو طبقہ ہے اس کے اثرات ہم سب پہ پڑھتے ہیں یعنی کہ ہماری جو ریجنل لینگویجز ہیں وہ انٹینشلی پروان نہیں چاہ رہی کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی رستہ نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی اور ریجنل لینگویجز اس کا تو کونسپٹ ہی ختم ہو گیا وہ تو ہمارے آئین میں بھی کہہ دیا گیا یہ ساری زبانے جو ہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہی بہت اچھا لکھا جا رہا ہے ہماری ریجنل لینگویجز میں بھی پنجابی میں بھی بلوچی میں بہت اچھا اور بڑا ہریت پسندانہ لکھا جا رہا ہے سندھی میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے چاہے مجھے سندھی زبان نہیں بھی آتی لیکن خبر پہنچتی رہتی ہے تو پشتوں میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس میں لٹریچر کے اعتبار سے پروانچرڈے کی صلاحیت میں بلکل نہیں میں یہ کہہ رہی ہے کہ رائٹر کے سمجھ میں یہ بات کچھ اور طرح سے آتی ہوں میں اپنی بات کری ہوں کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور زیادہ ورث پائے گی اگر میں اس کو فلان زبان میں لکھوں تو میرا خالق ہے ایک وجہ چوئس بائی چوئس ہوئی ہے چلیے اب آخر میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ویورز کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتی ہوں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نچوڑ جو آپ نے اس پورے سفر میں اپنے حاصل کیا ہو میسج تو دینے کے لیے بہت لوگ آئے میسج تو میں نہیں دے سکتی ہاں میں شیئر ضرور کر سکتی ہوں میرا یہ کینیڈا کا تو خیر پہلا سفر ہے لیکن اس سے پہلے بھی میں دنیا کی مختلف ملکوں میں جا چکی ہوں کوئی ایک سال کے قریب میں نے اکسکول یونیورسٹی میں بھی گزارا تھا جب میں پوزڈاگ کر رہی تھی اور جو باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں یہاں کی یا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے اس میں میں ایک مثال لیتی ہوں میرے ایک سالے گرامی ہوا کرتے تھے انتقال ہو گیا ان کا دوہزار نو میں ٹاکٹر سوہل احمد خان صاحب ان میں ایک خاص چیز اس وقت مجھے نظر آتی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ بہت محبت سے بات کرتے تھے لیکن ایک خاص طرح کا فاصلہ وہ پرقرار رکھتے تھے خاص طرح کا فاصلہ یہ کہ پروفیشنلزم ان میں تھا تو مجھے یہ بہت بہت اچھی لگتی تھی مگر جب میں دنیا میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ ایک کون بات ہے کہ آپ کے بہت اچھی دوستی بھی ہوگی لیکن آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس میں اگلا بندہ مائنڈ بھی نہیں کرتا آپ اتنی اچھے طریقے سے کنوے کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب ہمیں جو سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنی ویلیوز کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو گلوبل ہے میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کسی اخلاقی قدروں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں وہ بات کر رہی ہوں جو ہماری ویلیوز ہیں جو ہمارے ایسا ہیومن بی ہماری ویلیوز ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے انسان کی جو اہمیت ہے وہ مجھے یہاں آکے محسوس ہوتی ہے کہ ہیومن سینٹرک سوسائیٹیز کیسی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کرنے کی ضرورت Thank you very much Viewers یہ ان کی بک ہے شاموش یہ اگر آپ کو موقع ملے تو پلیز اس کو دیکھئے ضرور پڑھئے آج کے ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ Humanity is the bigger picture, the bigger reality than anything else ہمیں انسان کے طور پر انسانیت سے جڑنے کی ضرورت ہے جب ہم multi culture societies میں interact کرتے ہیں دوسرے کا point of view دیکھتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے دینا, رائے لینا اور دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر global world میں آپ excluded, isolated ہو کے نہیں رہ سکتے اس لیے دوسرے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ آپ اپنی roots کو پہچانتے ہوں اور ان پہ بھی جڑے ہوئے ہوں آپ کو اس کا بھی نالج ہو تاکہ آپ آگے اچھے طریقے سے چل سکیں ہمارے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس سے کہ ہم بہت سا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت سا کچھ اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں آج کا community debate میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی